گاؤں کی فکر اب تہرتی لاشوں کی فکر کیور بڑھتے ہیں موت اب سمبیدنا کو ختم کر کے صرف آکھنوں میں تبدیل ہونے لگے تو یہ سماج کے لیے بڑے فکر کی بات ہوتی ہے اور جب یہ آکھڑے چھپائے جانے لگیں تو یہ پورے دیش کے لیے فکر کی بات ہوتی ہے پچھلے کچھ دنوں سے گنگا ندی میں مل رہی لاشوں پر آج راشتے اور مانمتکار آیوگ نے بھی سنگیان لیا ہے اور یو پی ویہر کے علاوہ کے ان سرکار سے بھی چار ہفتے میں جواں مانگا لیکن سوال ہے اگر ہم مشکلوں کو دیکھ کر آنکھ بند کر لیں گے یا صحیح آکڑے ہی نہیں پیش کریں گے تو کرونا سے لڑائی کی تیاری کیسے کریں گے خاص طور پر تب جبکہ دیسلی ایر کی چرچہ بھی زور شور سے ہو رہی ہے ندیوں کے کنارے سبھتا کے اتنے دھراؤنے چہرے دکھیں گے کسی نے سوچا نہ تھا یہاں گھاڑ گھاڑ پر موت کا ملہ لگا ہوا ہے تصویر یو پی کے انناو کی ہے یہاں گنگا ندی کے کنارے بکسر گھاڑ پر ہر روز لگاتار انتیم سنسکار کیے جا رہے ہیں عالم یہ ہے کہ لکڑی کی ابحاو میں داہ سنسکار نہیں ہو پا رہا اور مجبوری میں لوگ شو کو دفن کر دے رہے ہیں سرکاریں آکڑا دیتی نہیں ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ تو اب گنتی بھی بھول گئے ہیں اکیلے پاتن گاؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں مہاماری نے پچاس لوگوں کو نگل لیا ستھی یہ ہو گئی ہے کہ اب گھاٹ پر شو کو دفنانے سے روکا جا رہا ہے ناو کی بکسر گھاٹ پر ہم لوگ موجود ہیں جہاں بڑی بہیاوی تصویر دیکھنے کو مل رہی ہے پل سے لے کر لگ بگ ایک کلومیٹر کے دائرے پر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے اٹھی ہوئی جمین آپ کو دکھائی دے گی اس پر کپڑا پڑا ہوا ہے یہ سب انتیم سنسکار کیے ہوئے لوگ ہیں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں جہاں آپ کی نظر جاتی ہے وہاں پر دفن ہوئے لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور لگ رہا ہے کہ ابھی بیٹے ایک مہینے میں چونکہ کپڑا بھی صحیح سلامت ہے اور جو مٹی وہ بطا رہی ہے گیلی مٹی کی ابھی ایک مہینے کی ساری انہوں کے ڈی ایم اس ماملے میں علاقے کے بھوگول کو دوشی ٹھہرا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بکسر گھاٹ ایسی جگہ پر ہے جہاں سے انہوں کے علاوہ رائے بریلی اور فتح پر کی سیما بھی جڑی ہوئی ہے پرشاسن اس انتظار میں ہے کہ جہاں چھو گی اور ریپورٹ آئے گی تو کرروائی بھی کی جائے گی بیہار سے سٹے یوپی کے گازیپور میں زلے کے عالی ادھکاری اب گھاٹوں کا دورہ کر رہے ہیں اور لاؤڈ سپیکر کے ذریعے لوگوں کو جاگروک کر رہے ہیں گھاٹ کے کنارے بسے ہوئے لوگوں کو سوچت کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ گھنگا جی میں سوہوں کو جل پرواہیت نہیں کریں گے بلکہ داہ سنتکار کریں گے داہ سنتکار کے علامہ کوئی بھی جل پرواہیت نہیں کرے گا ڈی ایم نے جن پرتنیدھیوں سے بات کر کے پورے زلے میں جلاون کی لکڑی کا ریٹ 650 روپے پرتنی کونٹل فکس کر دیا اور لکڑی بینک بنانے کی بھی بات کہی تاکہ انتیم سنتکار میں غریبوں کی مدد ہو اور گھنگا کی سوچتہ برقرار رہے جو ہاں ڈوم ہوتے ہیں جو جلانے میں سریوم دیتے ہیں لوگوں کو ہم نے پولیس اور اپنے لوکل آفیسر کے مادیم سے ان کو بھی تین کرنے کا پریاز کیا ہے اور ان کو سچید کرنے کا بھی تریاز کیا ہے کہ وہ لوگ بھی لوگوں کو یہ بتائیں کہ بینہ پوری ڈڈ بارڈی کو جلائے ہوئے وہ گھنگا میں تروہیت نہ کریں اور یہ بھی وہ کرتے ہیں تو نشیط روپ سے وہ غلط ہے امچیت ہے کہ پر گھنگا کی نظم گھنگا جیسے جیسے آگے گزر رہی ہے آپدہ میں آئی اس نئی سمسیا کو ڈھوتے ہوئے بڑھ رہی ہے یہ پشم منگال کا مالدہ ہے جہاں گھنگا ندی جھارکھنڈ سے پرویش کرتی ہے یہاں کا پرشاسن یوپی اور بیہار میں گھنگا کی تصویروں کو دیکھنے کے بعد الارٹ ہے راجے سرکار کی اور سے باقاعدہ ایک نردیش جاری کر کے چار باتیں کہی گئی ہیں پہلی بات ندی کے کنارے ناؤ جل اور بانس لے کر تیار رہیے دوسری بات راجے میں گھنگا کے انٹری پوائنٹ مانک چک گھاٹ پر ایک کلومیٹر کے دائرے میں کڑی نظر رکھئے تیسری بات اگر کہیں کوئی لاش ندی میں ملے تو اس کے انتیم سنسکار کیلئے پہلے سے جگہ تے کر لیجئے اور چوتھی بات دھیان رہے کہ کسی بھی حالت میں کوئی لاش فرقہ بیراج کی طرف نہ جانے پائے کیونکہ وہاں سے ہو کر وہ بانگلہ دیش کی طرف بھی جا سکتی ہے فلحال پشم بنگال کی سرکار گنگا کے پرویش دوار پر ناؤں کے سہارے نگرانی کر رہی ہے اس بیچ بیہار اور یوپی میں راجنیتک دلوں کی پرتکریہ بھی جاری ہے کانگریس کی پرینکا گاندھی کہہ رہی ہیں کہ بلیہ گازیپور میں شو ندی میں بہہ رہے ہیں اور انناو میں ندی کے کنارے سیکڑوں شووں کو دفنا دیا گیا ہے لکھناؤ گورکپور جھانسی کانپور جیسے شہروں میں موت کے آنکڑے کئی گناہ کم بتایا جا رہے ہیں اتر پردیش میں حد سے زیادہ امانوی اتا ہو رہی ہے سماجوادی پارٹی کے اکھلیش یادو کا کہنا ہے کہ گانگا میں جو شو مل رہے ہیں وہ آنکڑے نہیں ہیں وہ کسی کے پتا کسی کی ماں کسی کے بھائی یا بہن ہیں سرکار اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے اسی طرح آجیڈی کے تیدیسیو یادو نے ٹویٹ کیا کہ گانگا میں لاشیں بہ رہی ہیں سرکار ندارد ہے گاؤں گاؤں سنکرمن پھیل چکا ہے گانگا میں ایسے لاشیں بہیں گی تو بڑی آبادی کو سنکرمن کا خطرہ ہے سمیہ رہتے اپائے اور بچاو کیے جائیں راجنیتک دلوں کے بیانوں کے الگ الگ مطلب لگائے جا رہے ہیں لیکن ایک بات تو تیہ ہے کہ آنکڑوں کو چھپانے سے مہاماری نہیں چھپ جائے گی اگر ندیوں میں بہتی لاشیں کرونا سنکرمنتوں کی ہیں تو اسے سیکار کرنا چاہیے کیونکہ آنکڑے صحیح نہیں ہوں گے تو پلاننگ بھی صحیح نہیں ہوگی اور پلاننگ صحیح نہیں ہوگی تو کورونا کی آنے والی چنوٹی ہمیں اور لاچار ثابت کرے گی